موسیقی کفر میں لکٹی میری لاش کو دل کر رونا نہیں وہ آخری ملابات ہوگی ذرا مسکر آ کر الویدہ کہنا مونتاز ٹیرینکل مرکرر اور ایمن نے آمیل یاگت انتقال کر دے ایمن نے آمیل یاگت انتقال کر دے ناظرین یہ ہے زندگی یہ ہے زندگی ہی لوگ کی قرد آمیل یاگت کی موت کی خبر سنگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ایسا لکھتا ہے کہ جیسے یہ خبر حقیقت میں سے ہے کیونکہ وہ شخص جس کو قردک ہم دیکھ رہے تھے آدھا چاند وہ ہماری ناموں کے سامنے وہ انسان اللہ کو پیارا ہو گئے ان کے جو کہ مسئلہ مسائلوں کے ذات زندگی میں چلی رہے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں ہم کے ساتھ تو یہ ہے زندگی یہ ہے زندگی کی حقیقت ہم لوگ مارشرے کے اندر کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک صفحہ صرف ایک صفحہ پڑھ گے خود سے پوری کتاب اس پہ لیٹھ لیتے ہیں لیکن زندگی تر حقیقت کیا ہی کہ کوئی نہیں جانتا آج جو سامن سے چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا کہ کچھ سیکنڈ بار میں چلیں گے کیا آمیٹ اے پر دو بار میں سنبھلی مدل ہوئے اور وزیر ملکت مذہبی عمول میں رہے ہیں مکرر، نیوز کاسٹر، میز بان، ناتھ بان، سیاست دان قنون ساس، مذہبی صورت ایک شسیت مختلف کرتا آمیٹ اے پر دو بار میں چلیں گے اے چلیں گے آمیٹ اے پر ہی ملکت اے پر دو بار میں ہمیں بیان کروں گے کہ ملکت اے پر دو بار میں چلیں گے بعد کمرے میں بہوشی کی حالت کی اندلا میں لیتا ہے جب اندلا میں لیتا ہے ان کو ہسپتال مرتبط کیا ہے ہسپتال جانا مرتبط کیا ہے تو ڈاکٹرس کب یہ کہنا تھا کہ ان کو مرتبط حالت میں ہسپتال آیا گیا ہے ملاک سنین کا کہنا ہے کہ ان کو دل کی تحلیف شروع ہوئی تھی جب ان سے کہا گیا کہ ہسپتال آپ کو لے جانتے ہیں تو انہوں نے انکال کر دیا انہوں نے ملا مک دیا اور جبکہ ڈاکٹرس کا کہنا ہے جب وہ ہسپتال ہے تو ان کو مرگا حالت میں پایا گیا تھا پہلے یہ بات تھی کہ آمیل یاگر کا پوس مارٹم کرایا چاہنا لیکن ان کے گھر والا نے انکال کر دیا آمیل یاگر کے پوس مارٹم کے لیے ان کے گھر والا نے بنا کر دیا اور پوس مارٹم کو مرکوا دیا گیا پولیس نے آمیل یاگر کے گھر کو شیل کیا اور صرف اہلی حانہ وہ اجازت ہے کہ وہ بھر کے اندر تاہی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے آمیل یاگر کے بیڈروم سے ان کی اشیاں ان کا موبائل فون ان کی دعائیں اور دیگر اشیاں برامت کر لی ہیں آمیل یاگر نے اپنے والد کی طرح سیاست میں ان کی اپکا انتہاو کیا اور بعدوں ویڈیو میں شکولیت اتیار کر دیا آمیل نے زادہ زندگی کئی تنا زادہ شکار رہی ہیں اور یہ تینوں شادیاں ارزامار کی بنا پر ختم ہوئی ہیں دوسرے شادی پر پہلی میری نے لیگری اتیار کر دیا اور بار میں توبہ نے بھی خلاقت دعوی کر دیا اور اس طرح سے خلا دے دیا آمیل یاگر نے تیسری شادی دانیا شاہ سے کی اور شادی کے کچھ ماں بار دانیا شاہ نے بھی خلاقت دعوی کر دیا دانیا شاہ نے آمیل یاگر سے خلاقت دعوی تشدد اور نشے کی اجزامات پر کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے موسیقی آمیل یاگر پر زمارت کی بارش کر کے گلہ کا دعوی کرنے والی دانیا شاہ کا کہنا ہے کہ میری آمیل یاگر سے صورت کی بار ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے تمہیں اپنی بیوی بیٹی اور ماں نظر آتی ہیں تم ماں کی ساجتوں کا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں ہم ساری ماں کے گلہ آکے دوبارہ سندگری شروع کریں گے جو تمہاری اور میری عزت کے لیے اس کو دوبارہ پانے گے تو ناظرین یہ دن آمیل یاگر کی کمانی ان کی پوری زندگی جو میں نے آپ کے سامنے کی یہ ہے انسان اور انسان کی حقیقت کبکت جو انسان ہم دیکھ رہے تھے ہماری آمیل کے سامنے آدم انسان ہمارے ساتھ میں ہیں اس پر جھوٹ نہیں ہے بے شکر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکل لیکن ہمیں اپنے زندگیاں اس طرح سے گزار نہیں چاہی ہیں کہ موت کے وقت ہمارے پاس لوگ ہوں ہمارے مسئلے مسائل پتم ہوں ہمارے تکنیان محبت ہو کیونکہ زندگی کا کسی کو بھی نہیں پتا کسی کو انہا معلوم نہیں لیں گی جو سانسے آج ہمیں لے رہے ہیں کچھ سیکنڈز میں کیا ہمیں سانسے جو اندر لے کے جارے اس کو باہر نہیں کار بھی سکے لیکن تو جو ہمارے زندگی لیے کچھ نمکوں کی زندگی لیے ہیں تو اس کا اعتدام صرف موت ہے ہمارے زندگی کا وہ سفر ہے جس کا ہی منزل موت ہے تو موت تک جانے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں ہمیں لوگوں کو ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہے ہیں تاکہ جب ہماری موت ہو تو وہ لوگ ہمیں اچھے دعاوں میں اچھے مقصولیں کی آگے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اضیادت دیجئے اللہ کے بعد رکو اللہ